کچھ آکزلری فورسز کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ خوادین کے ساتھ وائلنس ہوا ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے پاک آرمی نے ریپ کی اوپر پنش بھی کیا نو بندوں کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی ایسی نفرت پیدا کر دی جائے کہ قیامت تک بنگال کا مسلمان اور ویسٹ پاکستان کا مسلمان ایک دوسرے کا دشمن وہی مجیب آج شیخ حسینہ کی صورت میں واپس آیا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کو پریس کر رہا ہے اور اس کو انڈیا کا غلام بنا رہا ہے وہی یہیہ ایک اور فارم میں واپس آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں ٹھیک کر سکتا ہوں میں سب کچھ ٹھیک کروں گا میں عوام کو بھی دبا دوں گا میں سب کو دبا دوں گا دباتا لیکن انڈ پہ وہ کیا ہے پورے ملک کی ایکانومی تباہ پورے ملک میں افواج سے ایک نفرت پھیل گئی کیونکہ ملک کیے لئے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے کیوں پھیلی ایسی پھیلی نا وہی بھٹو بھی زندہ ہے جو ویلنگ اور ڈیلنگ کرتا ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ مجیب کی ملجارٹی ہے وہ تو ہو تم مارشاللہ لگاؤ تم ملٹری آپریشن کرو تم مجیب کی پارٹی کو بین کر دو ایک طرف وہ بھٹو بھی زندہ ہے وہ یہیہ بھی زندہ ہے اور وہ مجیب بھی زندہ ہے تو تباہی کس کی ہو رہی ہے وہی بنگال کے مسلمان کی وہی پنجاب کے مسلمان کی اچھے چلیں اب اگر میں تھوڑا سا ٹائم لائن میں آگے جاؤں اگر یہ سچ ہے کہ ہم بہت زیادہ چاہتے تھے ہماری بہت فیمسلی بڑی آرمی ہے ائر فورس ہے نیوی ہے پیسے ہم ملٹری پر آپ نے بتایا ڈے وان سے لگا رہے ہیں یہ جنگ جب شروع ہوئی 1971 میں تو اتنی جلدی ختم کیسے ہو گی جلدی سے مراد مدد کتنے عرصے مراد مدد کتنے دن میں ختم ہوئی یہ جنگ تو آٹھ مہینے سے زیادہ چلی ہے لوگ تو بسے اوفیشلی اس کو کچھ دنوں اوفیشلی بات نہیں جنگ کیا ہوتی ہے جب دو متحارے فریق اپنی ایک صف بندی کر کے اپنے سامنے آ جاتے ہیں جنگ تو سٹارٹ پچیس مارچ 1971 کو ہو گئی تھی جب ویسٹ پاکستان کی آرمی پاکستان کی آرمی نہیں رہی اس دن اس دن وہ ویسٹ پاکستان کی آرمی ہو گئی کیونکہ جو بھی ایسٹ پاکستان کا فرق تھا وہ بغاوت کر گیا سب نے نہیں کی لیکن موسٹ ایسٹ پاکستانیز ریولٹڈ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی جتنی بھی یونٹیں تھی انہوں نے بغاوت کر دی ایک پیرلل آرمی کھڑی ہوگی پھر مکتی بانی تھی جو پہلے سے بنی ہوئی تھی کسی حد تک تھوڑے سب میں مکتی بانی کے بارے میں بھی بتائیں یہ کیا ہے مکتی آزادی بانی اس فوج ان بنگالی لینگویج آزادی کی فوج بیسیکلی شیخ مجیب جو گیم کھیل رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی 1970 کے الیکشن سے پہلے بھی وہ یہ تھی کہ اب جب عیوب خان چلے گئے نا تو مجیب کے آگے ایک راستہ کھلا اب انہیں لگا کہ شاید اگر ڈیموکریسی آ جاتی ہے اور میں بنگال سے بہت ووٹ لیلتا ہوں میں پاکستان کا وزیراعظم بن سکتا ہوں لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آرمی کی بڑی قوت ہے اور ان کو لگتا تھا کہ ان کو پاور نہیں لینے دی جائے گی آل پاکستان لیول پہ تو انہوں نے پلان بھی بھی تیار پہلے دن سے رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ then I'll just going to separate اس میں پاک آرمی کے ایک سابق افسر تھے کرنل عثمانی جو کہ پاک آرمی سے بڑے بدمزہ ہو کے نکلے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی پروموشن روکی گئی ہے بلا وجہ and he was very bitter کہ میں زیادہ پروموشن کا اقدار تھا مجھے کرنل کے رینک پہ ریٹائر کر دیا گیا تو کرنل عثمانی کی قیادت میں انہوں نے ایک ملٹری ونگ establish کر لیا تھا 1970 کے election سے پہلے جو کہ مکتیبانی بنا لیکن ان کی کوئی ایسی اچھی training یا supplies نہیں تھی they were like کچھ students کچھ ایسی ہندے وغیرہ جمع کر کے ان کو چھوٹے موٹے اسلاح وغیرہ لے دیا اور شیخ مجیم نے election کے بعد بھی انڈیا سے غاز طور پر درخواست کی کچھ اسلاح آئے کچھ اسلاح آئے اب تو وہاں سے مکتیبانی کا آغاز ہوا لیکن اکثریت جو تھی ایسٹ پاکستان کی that was uninterested in violence لیکن جب military operation ہوا اور بہت زیادہ بدمنی ہوئی وہ پوری ایک الہیدہ داستان ہے first march سے لے کر 25 march تک ایسٹ پاکستان میں صرف قتل و غارت ہوئی ہے بہت زیادہ non-Bengalese بھی مارے گئے اس میں پاک فوج نے کچھ جگہوں پر فائرنگ کی تو وہ ایک tense situation پیدا ہو چکی پھر 25 march جب military operation ہوا تو full breach ہو گیا اور مکتیبانی کے جو یہ rag attacks ہی milیشیا تھی اس کو اب ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے اور ایسٹ پاکستانی جو کہ پاکستانی military میں well trained officers تھے اور soldiers تھے ان کی سربراہی مل کی تو it changed اب مکتیبانی ایک گوریلا آرمی بن گی اور دوسری چیز تو چینج ہوئی اور سے زیادہ camps establish کر لی ایسٹ پاکستان کی سربراہی مل کیا اور ایسٹ پاکستان ہر طرف سے بھارت سے گرا ہوئے ایسٹ بنگال جو ہے تو وہاں سے اسلاح بھی آرہا ہے وہ training بھی کروا رہے ہیں تو جب دسمبر میں سکوتے ڈھاکا ہوا اس وقت تقریباً ایک لاکھ لوگ مکتیبانی میں trained لوگ شامل تھے جس میں یہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ والے بھی تھے جو اس کی ایک core تھے اس کے علاوہ نئے لڑکے بھی تھے تو مکتیبانی تو اس طرح منی اور war start ہو گئی 25 مارچ کو and that was a very bloody war آپ کے total 40,000 کے قریب soldiers اس پاکستان میں موجود تھے under arms 4,000 were killed in action before انڈیا attacked not after انڈیا attack 3 دسمبر سے پہلے نومبر کے انڈ تک آپ کی 10% casualty ہے this is a huge ratio 10% casualty پہ formation اپنی یگانگت کھونا شروع کر دیتی آپ کسی ملٹری پروفیشنل سے پوچھیں 4,000 بندے تو شہید پہلے ہی ہو چکے تھے جب انڈیا نے attack کیا ہے تو پاکستان میں زیادہ سخت لڑائی ہوئی ہے ویسٹ کی نسبت اور انہوں نے last ditch effort کی ہے جب surrender ہوا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں لیکن جو جنگ کو یہ کہنا کہ وہ 13 دن رہی ہے نہیں ایسے نہیں جنگ یہ دین آپ مورچے میں بیٹھے ہیں خندقوں میں پانی جا رہا ہے آپ کے پاؤں میں جھونکیں بڑھ گئی ہیں آپ کے بوٹ گل گئے ہیں آپ کے پاؤں گل رہے ہیں آپ کو گولی لگی 4,000 شہید ہوئے تو زخمی بھی تو ہوئے ہی گوریلا فوجہ جی وہ تو لڑتی ہے بندوق سے تو ہیوی ویپنز ہو دیں لیکن کنونشنل آرمی کے پاس لیکن پاک آرمی اپنے ہیوی ویپنز بھی چھوڑ گیا تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ بہت مشکل تھی انڈیا نے ائر سپیس بند کر دی ہیوی ویپنز لے جانا بڑا مشکل تھا اور اگین وہی ایک سیلف رائیچس عجیب و غریب کولونیل آور کانفیڈنٹ منٹالیٹی کہ بنگالی تو ہے ہم دیکھ لیں گے ان کو یہ بھی تھی تو اس ویسے ہمارے فوجی بیار و مددگار آٹھ مہینے وہاں پر بڑی بہادری سے لڑے لڑے ان سے باقی جو اٹروسٹی سے کو بھی ڈسکرس کریں گے کھل کے وہ بڑی بہادری سے لڑے they did fight for 8 months the war was long in east پاکستان it was a short war in west پاکستان اور جہاں پر question اٹھتا ہے کہ کیا performance تھی جو اتنا budget تھا اور سارا کچھ وہ west پاکستان پاکستان پر اٹھتا ہے 90% of pakistani military assets including the air force including the navy including the bulk of the army was in west پاکستان ادھر سے کیا کیا اور ایک criticism آتی ہے you know there's stories of PNS خیبر INS کہ انہیں willingness to fight نہیں تھا کیا یہ بات سچ ہے کیا ہماری navy harbour bound تھی کیا وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اتنا ایک یہ navy ہماری انڈیا سے کمزور تھی ہمارے پاس sub marines تھی انڈیا کے پاس بھی اور انڈیا کے پاس missile boats جو تھی نا وہ پاکستان navy کے لیے کیسی threat تھی جس کا answer اس وقت ہمارے پاس نہیں جیسے انڈیا کی ساری navy harbour میں 65 کی لڑائی میں کیوں آپ دوس سے ڈرتے تھے جو سب marines تھی وہ ایک 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 شکار ہو کے that was lost جو غازی سب marines تھی لیکن ہنگور جو سب marines تھی اس نے انڈیا کا ایک ship ڈبویا بھی تو ایسی ایک وجہ آپ کے بالکل سامنے ہے جو آپ نے خود بیان کی اگر میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں سارا ٹائم کوئی اور ہی کام کرتا ہوں تو میری professional competence کم ہو جائے گی اگر میں lawyer ہوں لیکن میں سارا ٹائم کوئی اور کام کرتا ہوں میری professional competence کم ہو جائے اگر میں ٹیبل پر سارا وقت مسئلہ یہ نہیں آتا کہ میں نے اپنی یونٹوں کی کیسے ٹرینننگ کرانی ہے میرے پاس سارا وقت فائلیں آتی ہیں یہ political party وہ political party اس کو کیسے کابو کرنے تو اس کے بعد پروفیشنلزم کہا رہے گا جو فوجی ہے جو سپائی ہے وہ تو اپنی جگہ لڑ لے گا لیکن جنگ ہمیشہ ڈیسائیڈ ہوتی کمانڈ پر اور ٹریننگ پر جب مختلف یونٹس آپس میں مزل مل کر آپ اپریٹ کر دی ہیں ائر اور گراؤنڈ فورسز کا کوارڈینیشن جہا اچھا ہوگا آپ تھوڑی فوج سے بھی جیت جائیں گے لیکن اس پاکستان کی جو آرمی ائر فورس نیوی تھی ان کی پرفارمنس ویسٹ پاکستان کی اس میں کچھ ایسا تھا جو کمنڈبل ہے سکسٹی فائیو میں بہت سارے ایسی مومنٹس تھے سکسٹی فائیو کی وار میں بہت سارے ایرر سارا کچھ ہماری آرمی جو ٹریک ریکرڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہمارا میڈل رینک تک تو بڑا اچھا رہا ہے بڑا پروفیشنل رہا ہے میجر کرنل رینک تک یونٹ لیول تک لیکن یونٹ سے برکیٹ اور دیویئن اور کور لیول تک پہنچتے تو پرفارمنس کا گراف ہوتا جاتا بہت زیادہ لوگ اور یہ بات مطلب ہر اس بندے نے برائن کلاف لی کو پڑھ لیں شجا نواز کو پڑھ لیں جس نے بھاگ آرمی پر لکھا جاؤ پاکستانی ہے اگر امپارشل ہے یا نون پاکستانی بھی اس نے بات لکھی ہے جیسی ہائیر آرڈر پر گئے تو پرفارمنس بہت لوگ لڑائی ہوئی ہی نہیں اکثر جگہ پر اکثر جگہ پر صرف ٹوکن ایکشن ہوا انڈیا نے البتہ ایک ایفرٹ کی شکر گر سیکٹر میں ہمارے سے پانچ سار مربع کلومیٹر علاقہ چھین ہی ہماری طرف سے ٹوٹل ایک جگہ ایفرٹ ہوئی چھمپ سیکٹر میں جہاں جو افتخار جنجوہ تھے کمانڈر اس ڈیویان کے تو انہوں نے اٹیک کیا انڈیا تک بیٹل لے گئے اور انہوں نے شو کرا کہ پاکستان ایفرٹ کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کو انٹر پریشر کرنے پلان تو یہ تھا نا کہ پاکستان میں تو فوج ہی نہیں بہت تھوڑی سی ہے ویسٹ پاکستان سے بڑے بڑے اٹیک کر کے انڈیا کو آف بیلنس کیا جائے گا وہ بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہی نہیں تو لور رینک تو لڑائی کرتا تو اس کا کچھ پتہ چلتا جو آپ جرنیل لیول پر بیٹھ ہے اس نے کہ اٹیک تو ہوا ہی نہیں کیوں نہیں یا کہ وہ ہمارے ملک کا پارٹ پارسل تھا آپ کا عدے سے زیادہ ملک تھا آپ تو اس کے لئے سر دھڑ کی باز ہی لگا دیتے خاص طور پر جب آپ کی تھیری یہ ہو کہ پاکستان کا دفاع ویس پاکستان سے ہوگا اور بجٹ کا بڑا حصہ ہے جس پر سنتے رہے بعد بنگال سے کہ جی ڈیسپیریٹی ہے تو اب وہ موقع تھا کہ آپ شوکر آدھیں آپ نے کیا شوکر ہے آپ نے کہ ہم اپنا پریزرف کر لیتے ہیں وہ تو کالونی چلی چلی چالی ہزار فوجی بھی جو جو ادھر بیچارے آٹھ مہینے سے شہید ہو رہے ہیں لڑھے ہیں یہ اتنا بڑا بیٹریل ہے اور وہاں سے آپ نے جو مین سٹرائک کور تھی جس کا بڑا اٹیک ایک پریپیر کیا گیا تھا جس کی سرورائی ٹکا خان سا آپ کو دیکھ تکا خان پلیڈ ملٹیپل ٹائمز اس کو اٹیک کرنی نہیں دیا گیا اسی طرح ائر فورس تھی ائر فورس کو پیچھے رکھا گیا کہ جب وہ اٹیک ہوگا اس کی سپورٹ میں آئے گی نہ وہ اٹیک ہوا نہ ائر فورس کو بہت سامنے آئی تو اگر آپ سٹیٹس دیکھیں انڈیا کے پچھتر تیارے تباہ ہوئے پاکستان کے پچیس بڑا پلہ بھاری رہا لیکن سٹریٹیجک کو فرق ہی نہیں بڑا کیونکہ ائر فورس نے کسی سٹریٹیجک آفنسیف میں پارٹی سپیٹ ہی نہیں گیا پارٹی سپیٹ کرتی کیسے سٹریٹیجک آفنسیف ہوا ہی نہیں آپ نے چوبیس سال ایک بات کی سٹریٹیجک آفنسیف کا کارڈ ہے ہمارے پاس جس پاکستان کہ آپ ایک ورلڈ میں جائیں جہاں ہم سرینڈر نہ کرتے یا ہم پاکستان کو لیدہ نہ ہو دیتے اور ہم لڑتے رہتے تو کیا ہوتا دیکھئے ویسٹ پاکستان کی بیس پر میں بڑی چیزیں ہیں اب یایہ خان کا کریکٹر تو چینج نہیں ہو سکتا نا ان کی کامپیٹنس یایہ خان وز ون ویڈ فلنک ڈا افنس ان نائنٹین سکسٹی فائی جو پاکستان کا ایک بڑا گولڈن چانس تا کشمیر پہ انڈیا کو ایک سٹریٹیج افنس مہرانے کا اکھنور کے مقام پہ آپریشن گرانٹ سلام یایہ خان نے تو یایہ خان نے تجھ ہی کرنا تھا تو یہاں پر میں آپ کے ہائپو پاکستان کا صرف ایک پارٹ لیتا ہوں جو تھوڑا س فیزبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم نے سرینڈر نہیں کرنا فرض کریں کہتے ہیں تو اس صورت میں پاکستان سرینڈر کیونکہ انڈیا غالب آرہ تھا عوام ہمارے خلاف ہو چکی تھی اس نے سیپریٹ ہونا ہی ہونا تھا لیکن ہمارے جو فوجی تھے جمع بیٹھے تھے سٹرانگ پوائنٹس میں انڈیا کے لیے ان کو ایوکٹ کرنا مشکل ہوتا پھر چائنہ اور امریکہ پاکستان کو پاکستان پہ رہے تھے تو رشیا پر پریشر تھا اور رشیا انڈیا کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں اور انڈیا نے خود یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان سرینڈر کریں جو ان کی رائٹنگ آپ پڑھے مانک شاہ کی جنرل جیک ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے پاکستان الہیدہ کرا دیا تو مشن اکومپلیش یہ سرینڈر تو انہیں ایکسٹرا icing on the cake ملی کہ humiliate بھی کر دیا اس humiliation سے اگر if we would have stayed in those strong points we could have fought on for two to four weeks even in some places اس سورت حال میں جنگ زیادہ عرصہ چلتی نا اس سورت حال میں یہ ہوتا کہ 10 22 دسمبر 5 6 دن اور چل جاتی تو اس دھاکہ میں بھی فالو جاتا کیونکہ دھاکہ میں فوج ہی نہیں رکھی دی جو ہمارے ایک اور آلہ کمانڈر تھے جنرل جنرل ایلی آلہ مثال قائم کی لیکن جو باقی points تھے جیسے بھوگرا تھا جیسے کومیلا تھا جیسے برامن باریا سیکٹر تھا ان میں کافی پاکستان آرمی ایویکوئیٹ کر جائے ایویکوئیٹ تو پاکستان تو ایس پاکستان would have been lost لیکن سرینڈر کی زلط نہ ہوتی لیکن سرینڈر کی زلط بھی ہوئی بکاوز جنرل سرینڈرل سرینڈر نیف یایہ خان نے بشک سرینڈر کر دو نیازی نے بلکول سی آنکشاہ نے دھمگی لگائی کہ آپ سرینڈر نہیں کریں گے مکتی بانی دیکھے گی پھر مکتی بانی کے والے ایک پاکستانی برگیڈیر تجمل حسین مکتی بانی والوں کہاتے انہیں ٹارچر کر کیونکی ٹانگ بھی توڑ دی تجمل حسین was one who opposed سرینڈر انہوں نے یہ چیز لی کہ بشک تانگ دورتے میں سرینڈر نہیں کروں ان میں یہ حمد تھی جنرل نیازی جیسے صدیق صالق صاحب کتاب ہے اس میں انہوں نے جملہ لکھا جو میرے دماغ میں کھوب کر رہ گیا آج تک نہیں بھولا انہیں بہت بچپن میں کتاب تباہ ہو جائیں گی یہ کسی مسلمان فوج کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ ہماری سوچ شاید ہم کولونیل سوچ میں تھے ہم نے مثالیں یہی دیں کہ گورو نے سنگاپور میں سرینڈر کر دیا تھا تو ہماری اگر ایم یہی تھا کہ گورو کو ہی فالو کرنا ہے تو بڑی ہمیلیشن جاپانیوں کے ہاتھوں اٹھائی دی تو ہم نے انڈینز کے ہاتھوں اٹھا لی تو وہ ٹھیک ہے پھر بات لیکن ہی چوزن تو فائٹ اس میں یہ ضرور ہو سکتا تھا ڈھاکہ کا فال ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا جنرل نیازی خود بھی مارے جاتے یا ٹارچر کیے جاتے لیکن وہ آج تک پھر بہرمتی کی تھی زندہ ان کے آدمی آئے تو لاش کی بہرمتی کر یہ ایک بہیوئیر تھا اسلامی نظریاتی فوج کا اندادر ایک طرف کولونیل فوج کا بہیوئیر ہوتا تو اگر ہم کولونیل فوج والا بہیوئیر رکھ رہے ہیں اور وہی حرکتیں کر رہے ہیں تو پھر ٹریجیڈیز دو اکر کیونکہ کولونیل فوج دوسروں پر حکمرانی کرتی ان کو لوٹتی ہے اور وہ اپنے سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل مائٹ کے ذریعے ایک ڈاکو کی طرح بہیوئیر کرتی ہے جیسے اسرائیل کر رہا جیسے برطانیہ نے کیا ہم تو ہرے پاس تو مائٹ ہے بھی نہیں اور ہماری تو ایتکس اس کی اجازت بھی دی لیکن ہم نے مائٹ کے بغیر وہ کام کیا جو گورے نے مائٹ کے ساتھ کیا تو ہمارا انجام اگر عبرتناک ہوا تو ایسی چیز کا انجام تو عبرتناک ہونا ہی تھا تو ہم جتنے مرضی سوچ لیں جب تک یہ گورننگ دینامک حال نہ ہوتی جب تک یہ ایڈنٹی کرائیسس حال نہ ہوتا ایک طرف بات کرتے ہیں اسلامی نظری آتی رہا دوسری طرف کہتے ہیں کالا چھوٹا بنگالی یا بنگال والے ایک طرف بات کریں اگر اسلامی نظری آتی رہا دوسری طرف بات کریں کہ نہیں بنگالی نیشنل جو غیر اردو بولنے والا وہ اس کو مار دو اس کا جنوسائیڈ کر دو جو کہ ہوا نینٹین سیونٹی ون میں تو دونوں قوموں نے اس کو بھکتا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب زندہ ہیں بھٹو صاحب بلکل زندہ یایہ خان بھی زندہ ویسٹ پاکستان میں آج بھی آپ کو یایہ خان اور بھٹو زندہ ملیں گے ایس پاکستان میں مجیب زندہ ملے گا اگر کوئی مر گیا تو شاید قائد اعظام علامہ اقبال اور حسین شہید سوروردی مر گئے ہیں اندرا گاندی نے اس پوائنٹ پہ جہاں ہم تھے ہم پاکستان کو بھی ہم پاکستان کیا یہ بات سچ ہے کیا انہیں یہ بات کی تھی اور کیا یہ بات سچ ہے یہ بڑک ماری گئی ہے کافی تفاہ لیکن they were not in a position to do so quickly they could have done it maybe پاکستان آرمی کا moral board down تھا انڈیا کے جو تین کوریں تھی جو ایس پاکستان کو فتح کرنے گئی تھی وہ فری ہو گئی ملتی کیوں ایس پاکستان میں ہماری اتنی سی فوج نے بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ کیا ہیوی کیجویلٹیز انڈیا کی ادھر ہوئی اور ادھر چل کیا رہا تھا کہ آگے کے مورچے پہ انڈیا آتے ہیں پیچھے سے مکتیوانی راستہ بتاتی ہے ادھر سے آجو جہاں انڈیا فوج جاتی ہے اکثر اس کی بیکنگ ہوتی ہے پاکستان کے پائلٹ دو ایک ایجیکٹ کر گئے اپنے پاکستان میں ایس پاکستان میں ٹارچر کر کے مار ڈالے گئے انڈیا پائلٹ ان کا جلوس نکالا گیا پھولوں کے ہار پینائے گئے اتنی نفرت پیدا گرا دی گئی تو انڈیا was having a home advantage in a foreign country that was not going to happen in west پاکستان ایس پاکستان تو ان کو پلیٹ میں ملا پھر انڈیا کی اسی طرح کی جو کنونشنل ڈومینیس تھی 65 کی جنگ میں نظر آئی تھی لیکن 65 کی جنگ میں وہ بریک تھو کرنے میں ناکام رہتے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے پاس اسلا اور فوج بہت زیادہ تھی 6 مہینے سال جنگ چلتی رہے میں بھی بریک تھو کرتے بریک تھو کریں لاہور کی پپولیشن کو کیسے کنٹرول کریں اور اندرا گاندی نے یہ بات کہی تھی اندرا گاندی کے جنرل سے انہیں کہا پبلک میں جو بھی کہا جو ان کی اپنی آرکیف سامنے آئی جو ان کی انٹرنل میٹنگ ہے اس میں اندرا گاندی نے کہا آپ لاہور لے بھی لیں تو آپ کنٹرول کیسے کریں ہماری وہ آبادی ہم سے بہت ہوسٹائل ہے چاہے امریکہ ہو چاہے چاہے نہ چاہے نیو چاہے چاہے مالوں کو آئیڈیا تھا لیکن ویسٹ پاکستان پر they were going to be bitter پھر ریشیا بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے تو ریشیا بھی انڈیا کو اس میں بیک نہ کرتا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جیو پولیٹیکل گیم چلانی وہ بھی انڈیا کو دیکھ سارا کچھ انڈیا ہی لے جائے پھر وہ ہماری بھی بات نہیں مانے بڑی پاور کا مقصد ہے چھوٹی پاور کو تو that was not possible فیزیبل نہیں تھا انڈیا جو اچیو کر سکتا اس نے کیا اور انڈیا کا یہ ریکارڈ بھی رہا ہے انڈیا always tries it utmost to harm پاکستان تو had there been a chance they would have taken it اچھے سر آپ نے بات کی جو ہمارے سولجرز وہاں پہ پاکستان میں پھاس گئے تھے جو بھی تھے ان کے اچھی بھی باتیں ہوں گی وہ لڑے بھی تھے لیکن کیا یہ allegations اچھے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں genocide کی بات کرتے ہیں سادھی rapes کی بات کر لیتے ہیں اس میں میں آپ کو sources بھی شیئر کر دی ہوں جنہوں نے اچھی research کیا شرمیلا بوس ہیں Oxford کی professor ہیں اور سرات چندر بوس کی نسل سے ہیں وہی سرات چندر بوس جو congress کے leader west بنگال کی ہندو ہیں تو پاکستان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں پھر یاسمین سیکیہ also an indian author انہوں نے لکھا war and women or war in bangladesh اس نام سے کتاب لکھ ہے انہوں نے صرف women کو فوکس کیا شرمیلا بوس نے genocide کو فوکس کیا سیکیہ نے women کو million بندے مار ڈا لے گئے اور کچھ جگہ بتایا گیا دولا کچھ جگہ بتایا گیا چار لاکھ عورتوں کے ریپ کیے پاکستان آرمین ہے پاکستان آمین ہے that's the allegation right چلیں let's do a bit of math اور یہ math میں نے ایک دکھا کیا اور یہ myth بڑا ingrained ہے اور اس ملک سے ہوں جس میں پاکستان آرمی نے 30 لاک بندے مار دیے اور 4 لاک عورتوں کو ریپ کر دی بلکل 20 لاک ریپ ہوں گے تو اس کے بعد تو وار بیبیز بھی ہوں گے تو میں نے اس کی جواب میں لکھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چار لاک عورتوں کے نام تو نہیں نہیں لکھے نہ 30 لاک بندوں کی لیکن نام کس کے لکھے ہیں پاک آرمی کے لکھے ہوں جو بھی پاک آرمی کا سولجر موجود تھا اس کا ریکرڈ ہے جو پاک آرمی کی یونٹ موجود تھے اس کا ریکرڈ ہے پاکستان آرمی کے تین ڈیوی موجود تھے تین ڈیوی کے لئے 40 آزار لوگوں نے 30 لاک بندے مارے 74 لاک عورتوں کا ریپ کیا کہ ہر بندے نے 10 عورتوں کا ریپ کیا پھر اس کے بعد اس نے بارڈر بھی 2700 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے سارے بارڈر پر پوسٹیں ہیں ان بارڈر پوسٹوں کو بھی مین کیا کاؤنٹر انسرجنسی بھی لڑی جس میں 4000 بندے مارے بھی شہید بھی ہوئے اس کے بعد انڈیا سے بھی جنگ لڑی یار یہ بندے کون سے بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہٹلر کیا کہا جاتا ہے ہولو کاؤسٹ کی 60 لاک یہودی مار دی 60 لاک یہودی مار دی ایسٹن فرنٹ پہ جرمن فوج کی تعداد 3 ملین سے اوپر تھی اور سات ایسس کی تعداد ملین میں تھی اور آئین سات گروپن کے نام سے ان کا ایک جنو سائیڈل یونٹ تھا جس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ یہودیوں کو لے جا کے مارے صرف مارے اس کو کوئی کیمپ بنائے کنسنٹریشن کیمپوں میں لوگوں کو ڈالا ساٹ لاکھ بندے چھ سالوں میں تیس لاکھ بندے آٹھ مہینے میں چالیس ہزار لوگوں نے کر دیا مطلب this does not make any sense at all تو allegation ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ atrocities نہیں ہوئیں atrocities ہوئیں کیونکہ UN نے کوئی abortion بنایا 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 تو total war babies برامد ہوئے جو documented war babies کی تعداد ہے وہ ٹرپل فگر سے بھی اوپر نہیں ہے و ریپ کس نے کی ہے وہ بھی ایک سوال ہے جو ایک بک ہے ایسٹ پاکستان فیکٹ اور فکشن کے بارے 1971 فیکٹ فکشن یہ افراسیاب مہدی صاحب جو بی ایس ایف تھی انڈیا اس کی وردی بھی خاکی تھی پاک آرمی کی طرح اور بی ایس ایف کو یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ جان کے آپ نے بارڈر ایریاز میں ریپ کرنے اور شو کرنا ہے کہ پاک آرمی کے آرمی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک آرمی کی طرف سے ایسی چیز نہیں لیکن ایک انڈیا کی طرف سے آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ بنگال اور پاکستان پاکستان پیدا کرنی اب ایک بہت انٹریسٹنگ چھوٹی کتاب ہے عبد المومن چودری صاحب کی ایسی بنگالی بنگال میں لیکن بہت سارے بنگالی پرو پاکستان میں دیں نا عبد المومن چودری wasn't one اف دوز اوامی لیگ اوامی لیگ کا بندہ تھا اس نے لکھا کہ یہ میتھ انڈیا نے کیا اس نے ساری فگرز بھی دیا اس نے کہا شیخ مجیب جو اقتدار میں ہے انہوں نے کھا ڈاکومنٹ کر کے دو ہولو کاؤس میں ساٹھ لاک یہودی اگر بتاتے نا اس کی داکومنٹ بھی دیتے انہوں نے کہ ڈاکومنٹ کر کے دو کہ کس علاقے میں کتنے بندے مارے باک آرمی نے کتنی لاشیں گنی اب آپ دیکھیں مردم شماری سے بھی کمپیر کر سکتے کون کون مسنگ ہے کیسے مسنگ ہے کدھر مرا ٹوٹل جو ریپورٹ آئی اس میں چالیس سے پچاس آزار بندے جماؤ اور شیخ مجیب نے اس ریپورٹ کو اٹھا کے پھینک دیا اور کہا میں نے تین ملین گا ہے تو تین ملین ہی ہوگا پروف ہو یا نہ ہو اور شرمیلہ بوس نے جا کر پہلی جو ریسرچ کی اس نے لکھا کہ میرا تجی خیال تھا کہ ویسٹ پاکستان نے بڑا جنو سائیڈ کیا اور میں اس جنو سائیڈ کو ڈاکومنٹ کرنے گئی کہ بڑی زیادتی ہے کہ جنو سائیڈ ہوا اور ڈاکومنٹ نہ ہوا کہ لوگ اس کی آثنتی سیٹی بھی سوال اٹھا دیں اور جب میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ جنو سائیڈ ہوا ہے لیکن بنگالیوں کا نہیں ہوا وہ تو نون بنگالی اس کا ہوا کیونکہ جنو سائیڈ کی ڈیفنیشن کیا ایک سٹرمنیٹ کر دینا ایک نیشنل گروپ کو اور کس بیس پر کرنا اس کے نیشنل گروپ ہونے کی بیس بڑی خوفناک بک ہے کتب الدین عزیز کی اس بارے میں جو بنگال میں لوگوں نے ویس پاکستانی ساتھ کیا انہوں نے کہا ان کو ایکس پاکستانی آرمی ایکس ٹرمینیشن نہیں کہہ رہی تھی ویس پاکستانی آرمی was trying to quail a rebellion اس میں they did some atrocities انہوں نے کئی اور males میں کس کو target کر رہے تھے ہندو males کو کیونکہ ویس پاکستانی فوج میں یہ idea تھا کہ سارا separatism ہندوز نے پھیلا ہے تو ہندو males کو اٹھا گئے اور انہوں نے کہا اگر پاکستان آرمی پر genocide کا case بنتا ہے تو وہ case بن سکتا ہے مطلب وہ proven نہیں ہے کہ ہندو بنگالیوں کا genocide ہوا لیکن یہ clear cut ہے کہ west پاکستانی وں اور حمود و ریمان کمیشن ریپورٹ جیسی بہت بات کرتے ہیں ایک بندے سے انٹریکشن ایک دفعہ ہوا تو انہوں نے کہا آپ کیا باتیں کرتے ہیں ہم نے حمود و ریمان کمیشن ریپورٹ پڑھی ہے میں کہا آپ نے پڑھی ہے ہاں پڑھی ہے میں کہ اچھا تو اس میں سچ لکھا ہے سارا کچھ ہاں دیکھیں کیا آرمی نے میں نے اس میں تو لکھ آرمی نے 26,000 بندے مارے ٹوٹل پورے سال میں تو 3 ملین کہاں سے آگیا پھر 26,000 کی فگر آبویسلی لو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آمی ترائنگ شو آنلی تیرر نے کل لیکن شرمیلہ بوس نے اپنی جہاں دوسری یونٹ کی وہاں کچھ نہیں اور کیا رہا ہے کہ وہ شخص اس منٹیلیٹی تک تھا کہ مارو تو اس نے سینکڑوں لوگ قتل کروا دیئے اس میں واقعہ بھی لکھا منگالی خود مسیکر کا سروائیور تھا کہ جو کیپٹن تھا وہ نہیں مارنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو پھر آڈر آیا اس نے کہا فائر کر دو اور میں لاشوں کے نیچے چھپ گیا اور اس نے بار بار یہی کہا کہ سارے مرد جمع کر لو عورتوں کو انہیں کچھ نہیں کہا اگین جہاں تک ریپ کی بات ہے جہاں بھی اس طرح کچھ ہوتا سیول وار میں پاک آرمی نے ریپ مجیب صاحب نے کتنوں کو capital punishment دی جو ریپ ہزاروں کی تعداد میں ہوئے تو اٹروسٹی was from both sides لیکن جو پاک آرمی تھی that was behaving like a conventional army جو کہ جاتی ہے اگر ایلیمنیٹ کرنے کوش کر دیا اب اس کی اگر اوور بلون ہے زیادہ اٹروسٹیس ہو جائے زیادہ لوگ مارے گی پھر کچھ auxiliary forces کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ خوادین کے ساتھ وائلنس ہوا یاسمین سیکیا کی بوک اس سلسلے میں اچھی ہے انہوں نے اس میں witness اکاؤنٹس لیا جن کے ساتھ ہوا اور انہوں نے یہ بات شو کی ہے کہ بنگال میں جب میں نے ریکارڈ کلک کرنے کو اس کی گورنمنٹ نے مجھ روک دیا وہ پاکستانی تو نہیں تھی کیونکہ وہ بھانڈا پھوٹ جاتا جب آپ کہتے ہیں چار لاکھ ریپ ہوئے اور اندر سے نکلتے ہیں ڈیڑھ سو تو مینجی چوڈ کام ہو جاتا آپ کہتے ہیں ڈیڑھ کہ قیامت تک بنگال کا مسلمان اور ویسٹ پاکستان کا مسلمان ایک دوسرے کا دشمن رہے لیکن ہم معافی نہیں مانگ سکتے تھے مدھ چلیں آپ کی بات صحیح ہے فگرز انہیں بہت انفلیٹ کی ہوں گے اس فگرز کو بنگال میں خود بہت لوگ نہیں مانتے لیکن ہم پاکستان کبھی ہم نے ریکنسائل کرنے کا سوچا ایسٹ پاکستان سے اپولوجی تو بھٹو صاحب نہیں کر دی تھی 1975 میں پاکستان نے افیشل اپولوجی کر دی کیا ویسٹ پاکستانی جینوسائیڈ کی کو اپولوجی کی نہیں کی ہم نے اٹروسٹی کی تو ہم نے اپولوجی کی ہمیں صرف اپولوجی نہیں کرنی چاہی تھی ہمیں ٹرائلز چرانے چاہیے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے اٹروسٹی سپروائز کی اٹروسٹی ہوئی نا معافی مانگنا کیا ہوتا پھر سزا دیں دینی چاہیے تھی حمود اور رحمان گمیشن ریپورٹ میں ان کے نام بھی ہیں دیتے نا سزا دیتے ساتھ معافی مانگتے چلو معافی مانگ لی اچھا گیا لیکن سزا بھی دینی چاہیتی یہ ہماری گلتی ہے اس طرف تو نہ سزا دی گئی نہ معافی مانگ گئی کیا وہ انسان نہیں تھے جتنا ایک بنگالی جس کو پاک آرمی نے مارا ظلم سے یا ایک عورت جس کا ریپ کیا گیا وہ اتنی ہی انسان ہے جتنا نون منگ جس کے ساتھ یہ ہوا زیار ریمان صاحب نے خود اپنے سی او کا سر کلم کر دیا کچھ روایات کے مطابق کچھ کہتے ہیں انہیں بیٹ مین بلا آگے اسے مرڈر کروا دیا تو اس طرح آئی وٹنیس اکاؤنٹ ہے کہ ریپ کیمپ پورے کے پورے دیکھے گئے چٹا گانگ میں سپیشلی جا میجر جا اور ایمان آپ رہے تھے اس ہوگا تو اس کے علاوہ ڈھاکہ میں ہر جگہ اور پھر جب پاکستان ٹوٹ گیا تو پہلے بھائی سے اپولوجی کرتے ہیں تو صرف اپولوجی نہیں کرتے ہیں بھائی ہم سے غلطی ہوئی جس نے غلطی کی ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے تاکہ آئندہ کچھ سوچے نا لیکن آپ کہتے ہیں آپ بھی اپولوجی کیجئے جو آپ نے کیا تاکہ ہم بھائیوں کی طرح آگے چل سکیں ہاں میں یہ نہیں کہتا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اپولوجی کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے اٹروسٹیز کی وہ بھی اگلے جہان اکثریت جا چکی ہے وہ اگلے جہان خود بھگت لیں جو مظلوم ہے اللہ اس کے انصاف اب کر دیکھ اب ٹائم بہت گزر گیا بنگلہ دیش ہمارا برادر اسلامی ملکہ اس کے ساتھ کامپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں بھی پھر کامپلیکیشن کرنی چاہیے بات کرتے ہیں اپولوجی کی اپولوجی تو دو طفعہ کی مشرف نے بھی کی جا جنرل مشرف نے بھی کی لیکن اپولوجی ہے 1975 کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے پاکستانی فورین آفس کی ریکارڈ میں وہ کاغذات موجود ہیں آج بھی موجود ہیں تو آپ پھر کیوں اپولوجی مانگ رہے ہیں صرف اس لیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی عوام سے تاکہ شیخ حسینہ ہر جلسے میں کہہ سکے کہ پاکستان نے اپولوجی نہیں کی پاکستان نے تمہارا جنوسائی کیا اپولوجی تک نہیں کی ہم نے بڑی طفح ان سے کہا اپولوجی کر لو ہم ماف کر دیں گے انہوں نے اپولوجی نہیں کی حالان کہ ہم نے کی تو that's just a lie that has been spread over and over again کیونکہ شیخ حسینہ کی لیجٹیمیسی صرف ایک ہے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے انہوں نے ایک کرپٹ گینگ بنایا ہو ہے جس نے بنگلہ دیش کی پوری اکانومی کو جرگوال بنا کے رکھا ہو انہوں نے پیٹرن ایج نیٹورک بنایا ہوا ان کی واحد چیز جو عوام کے ساتھ ریزونیٹ کرنے والی ہے وہ نفرت کی سیاست ہے کہ وہ پرانا dead horse کو فلاغ کریں کہیں پاکستان نے یہ کیا پاکستان نے وہ کیا جو میرے خلاف ہے وہ رزاکار ہے وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے اور پاکستان نے اپولوجی داکھ کی یہ ایک نیگیٹیو منڈالیٹی جو انڈیا کے ہاتھ میں پھیلتی اور انڈیا بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک animosity رہے ورنہ جب عوامی لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے اتنا اپوزیشن میں رہ کر کلیمر کریٹ کیا ہوتا اسی اپولوجی لیکن پھر اس چیز کی گورنٹی ہے کہ دوبارہ یہ جھوٹ نہیں بولا جائے پہلے یہ اکنالج کریں کہ ہم دو دفعہ اپولوجی کر چکے ہم تیسری دفعہ کرتے میرے ایک سوال ہے جو پاکستانی ہیں ہمارے کرنڈ اللہ پوری دنیا کو پتا ہے کہا ہیں ماشاءاللہ ابھی اپنے کرنٹ بنگلہ دیش کی بات کی شیخ حسینہ جو ادھر سب کو چل رہا ہے بنگلہ دیش ایکنومکلی تو ہم سے آگے ہیں اور بہتر بھی جا رہی ہے ہم سے ان ٹرمز آف پراغرس لیکن جو ہمارے مسئلے تھے پاکستان جب ہم ایسٹ اور ویسٹ ایک تھے اس میں سے کتنے وہ مسئلے آج ایسٹ پاکستان میں بھی نظر آتے ہیں ایکنومی کی بات پہ بھی آپ کو ایک ایوی آٹ لگا دوں دیکھیں ایکنومی مضبوط میں انڈیا کی کہتا ہوں پاکستان کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہے کیوں انڈیا کی ایکنومی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے انڈیا کی ایک انڈسٹریل بیس ہے جو انڈیا کے علاوہ ملضب انڈیا کسی ملک پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے لئے جو ایسٹ پاکستان کی بنگلہ دیش کی جو ایکنومی ہے وہ ساری کی ساری شیخ حسینہ کے دور میں ایک ببل ہے جو ٹیک سٹائل انڈسٹری کے گرد بیس رہا اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ انہیں وہ یورپی یونین اور باقیوں کی طرف سے وہ ایک لیس ڈیویلپ کنٹری ملا ہوا ہے کہ وہ ایک سپائٹ اور پھر چائل لیبر وغیرہ سارا کچھ لاز اس کے بھی ان پر سکروٹنی نہیں ہوتی جو کہ پاکستان پر ہوتی جیو پولیٹکس کیونکہ ہم یہ بات تو جان نہیں چکے ہیں ان کی ایمپائرز کلاپس کر جائیں جس دن ان کی ایمپائرز کلاپس کر گئیں کون بھی نیچے تو بنگلہ دیش is sitting on a ticking time bomb اور انڈیا کا بہت زیادہ influence ہے اور ایکنمی ان کی interdependence بہت ہے انڈیا پر جس دن آپ شیخ حسینہ کو اٹھائیں گے اور کوئی ایسا حکمران لے کر آئیں جو بنگلہ دیش ایک ازاد ملک ہے ہم انڈیا کی غلامی کرنے کے لیے نہیں ازاد ہوئے تھے پاکستان سے ہم اس لیے ازاد ہوئے تھے کہ اپنا ازاد ملک بنائیں تو ہم انڈیا بھی ایک رول پلے کرے گا اور شیخ حزینہ اور ان کی پارٹی بھی ایک رول پلے کرے گی تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی ایک ایک سالوں میں پاکستان کی بات پاکستان میں یہ چیز ہو چکی ہے ہمارے ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی نے ہماری ایک ایک پچھلے تین سالوں میں وہ آپ دیکھیں اور پھر ایک جیز پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی میں وہ یہ کہ ایسا ملک جس پر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ایکٹیولی آپ کی اکانمی تباہ کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا فلبیو کولاپس ابھی ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے پر کیپیٹا انڈیکیٹرز پاکستان سے کچھ بہتر ہیں اوورال جی ڈی میری بڑی ڈیلی خواہش ہے کہ کسی طرح وہ اس کو سائیڈ سٹیپ کر لیں لیکن ہسٹری وشز پر چلتی نہیں ان کو اپنا انڈیا سے علیدہ آزاد خود مختار خود انڈسٹریز بنانی پڑھیں گی ایک رنٹیر موڈل کی بجائے ایک ایک اوپن سوسائیٹی بنانی پڑے گی سٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں جیسے پاکستان میں بھی یہی ہے جب تک ہم سٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے ایک رول آف لاؤ ملک نہیں منا ہم بھی ایسی رہیں اسی طرح اور بھی مسائل جو ہیں جو ان کی پولٹی ہے اس کا بھی مسئلہ آپ نے کہا پاک فوج کا ایک ڈیسپورٹ ازم تھا اس سے آزادی حاصل کر لی کچھ لوگیں جو بڑا آج کل پاک فوج کے مخالف ہے میں تو ابجیکٹیف لی دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بنگال نے پاک فوج سے آزادی حاصل کر لی ہوگی بھائی اب تو پاک فوج نہیں ہے نا تو چھوٹتے ہی ہوا گیا راکھی بانی مسلط ہوگی جس نے ہزاروں بلکہ بعض بنگالی ایکاؤنٹس کے مطابق لاکھوں بنگالی وں کو مارا اس کے بعد ان کی بیٹی واپس آگی انڈیا کی حلب سے اب بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پروٹسٹ ہو ہے وہ کوٹا کے اوپر اوفیشل ٹیلی ہے دو سو سے اوپر بعض اوفیشل ٹیلی کے مطابق ہزار سے اوپر سٹوڈنٹس اور پروٹسٹرز مارے گئے پوائنٹ بلک فائرنگ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی پر بہت زیادہ ریپریشن ہوئی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ پہلی دن آرمی نے فائرنگ کر دیو پی ٹی آئی پہلی پروٹسٹ پر ان کی پیرا ملٹری فورس جو ریپیڈ ایکشن بٹیلین جس کو کہتے ہیں اس نے سیدھا فائر کھول دیا ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پر اپنی قوم پر اپنے لوگوں پر فائر کھول دیا اور جو پروٹسٹر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے رضاکار تو ہاں پھر میں رضاکار ہوں وہ یہ کہتے ہیں تو یہ چیز اگر پاکستان میں اس وقت ایک ملٹری ڈیسپورٹ ازم ہے اور میں اس کو کہوں گا کہ ہے بالکل ہے تو ادھر ایک فاشس ڈیسپورٹ ازم ہے اور اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی یا کسی بیرونی پاور کی گرپ میں ہے تو ان کی ایک فاشس اسٹیبلشمنٹ بھارت کی گرپ میں ہے تو دونوں پاکستان فارمر پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے یہ فارمر ویسٹ پاکستان ہم دونوں فیل ہو گئے ہم نے ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانی تھی ہم فیل ہو گئے پھر اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا اب انہوں نے ایک شونار بنگلہ بنانا تھا وہ فیل ہو گئے انہوں نے ایک ڈیموکرائٹک بنگلہ دیش بنانا تھا وہ فیل ہو گئے انہوں نے ایک آزاد ریاست بنانی تھی جس پہ نہ بھارت کا کوئی اثر ہو نہ پاکستان کا وہ فیل ہو گئے ہم بھی ہماری طرف لوگوں نے کہا بنگلہ دیش تو اقتصادی بوجھ تھا سیونڈی ون میں اب ہم بڑی ترقی کریں گے دیکھ لی ترقی کیا ترقی ہم بھی فیل ہیں ہم نے کہا بنگلہ دیش کا بنگالی بڑا ہندو آئیزد مسلمان تھا اب ادھر بڑے سچے پکے مسلمان ہیں اب اسلامی نظریاتی ریاست بنے گی تو ہم بھی فیل ہو گئے تو بڑھ ہیف فیل سپیکٹیکولرلی اور اسی وجہ سے برے صغیر میں مسلمانوں پر یہ تاریخ ترین دور ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں انفورچنیٹلی اور ان دونوں ریاستوں کی جو حالات جس نہج بجا رہے ہیں ڈر لگتا کہ کہ یہ دونوں ریاستیں اپنی نومینل آزادی بھی نہ کھو بیٹھیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ ایک کنٹینیویم ہے وہ اقبال کا شیر تھا نا کہ مقام عبدی ہے شبیری اور رہے ہیں ازل سے مجھے ایک شیر بھول گیا کہ کوفی اور شامی تو ہیں ہی ہیں اور شبیر بھی رہے ہیں تو ہم کوفی اور شامی والے میں ہی رہ گئے نا ہم وہی رہ گئے کہ وہی مجیب آج شیخ حسینہ کی صورت میں واپس آیا ہو ہے اور بنگلہ دیش کو اپریس کر رہا ہے اور اس کو انڈیا کا غلام بنا رہا ہے وہ یہ یہیہ ایک اور فارم میں واپس آیا ہو ہے اور وہ پھیلی ایسی پھیلی نا وہی بھٹو بھی زندہ ہے جو ویلنگ اور ڈیلنگ کرتا ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے مجیب کی مجیب 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 کی پارٹی کو بین کر دو سارا کچھ مجھے دے تو ایک طرف وہ بھٹو بھی زندہ ہے وہ بھی ہے ایکانومی میں بھی سب سے نیچے پسر ہے کل وہی ہندو ڈومینیشن جس سے بچتے تھے اب وہ آنکھوں کے سامنے بنگال میں آپ ایکانومی بنائیں جو رینٹیئر ایکانومی نہ ہو تو اس پر بھی ترقی کر لیں گے لیکن ہم نے وہی لوٹ مار وہی elite capture وہی فاشزم وہی repression east پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو west پاکستان ہو یا موجودہ پاکستان ہو وہی کچھ چل رہا ہے why would the results be any different انڈیا نے کچھ ڈیفرنٹ کیا تو آج ڈیفرنٹ ہو گیا ہم نے کچھ ڈیفرنٹ نہیں کیا تو ہم بلکل نیچے دب کے رہے گئے چاہے بنگال چاہے west پاکستان چاہے سر I think I've come in a more time really and it's a good place to leave it thanks for inviting thank you guys for watching if you enjoyed our content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast